بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے ٹاپکس لے کر آپ کے سامنے حاضر اور میں اپنے پینل کا پیر تحریف کرواتی چلوں میرے ساتھ موجود ہیں پینل میں برگیڈی ریٹائر فارو خوید صاحب سینئر آنلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنمیر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں دونوں سے ان کی رائے مانگیں گے اور تجزیہ مانگیں گے کہ آخر وہ سمجھتے کیا ہیں پہلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جس کی حوالے سے ان کا تجزیہ لینا ہے ناظرین بھارت اور پاکستان کی لگتا ہے کہ کبھی نہ بنی تھی اور نہ کبھی بننے والی ہے کیونکہ بھارت کے رو کے پاکستان میں ملوث ہونے کے شواہد تو ہم یو این میں دے ہی چکے تھے تین دوزیرز تھے جو کہ سرطاج عزیز نے دیے لیکن سرطاج عزیز صاحب کے دوزیرز دینے کے باوجود بھی عالم جو دنیا تھی جو پوری ممالک تھے ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے کوئی ایکشن لینے کا سوچا ہی نہیں لیکن اب بلوچستان میں سے حاضر سروس نیول کمانڈر بھارت کا گرفتار کیا گیا ہے اور اس کو خفیہ مقام پر منتقل بھی کر دیا گیا ہے پاکستان میں کچھ عرصے سے بڑے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں جس کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ تو ملوث ہو نہیں سکتے کوئی بیرونی ہاتھ ہے بیرونی ہاتھ سامنے بھی آ گیا اور اس چیز کا انکشاف بھی ہو گیا اب بلوچستان اور کراچی کو الہدہ کرنے کی سازشیں بھی بے نقاب ہوئی ہیں اور بڑے دستویزات وغیرہ بھی ملے ہیں فاروق صاحب اب یہ تمام سچویشن تو سامنے روک کی ملوث ہونے کے شواہد بھی مل گئے اب کیا ایکشن ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں انیکہ آپ دشمنوں کو کریڈٹ دے وہ اپنا کام بہت احسن طریقے سے سر انجام دے چاہے بلوچستان ہو چاہے کراچی ہو انہوں نے تو اتنا کام اچھا کر رہے اور میں سمجھتا ہوں ان کے پوائنٹ ایو سے وہ ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں کہ پاکستان کو لوگستان پہنچانا ہے لیکن ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم پرائمشن موڈی شرمیلہ ٹیگور زینت امان ہم ان کے جادو سے ہی نہیں نکل دیں تو لہٰذا آپ دیکھیں ہماری پرائیورٹی کیا ہے ان کی پرائیورٹی کیا اب ہونا کیا چاہیے کہ پرائیورٹی شرم پاکستان کا فون جانا چاہیے ان کے دوست جو موڈی صاحب ہے کہ جناب آپ امیجیٹلی ایک جائیٹی کریں وہاں پہ اور انفرشیگیٹ کریں کیونکہ ان کے جو رو کے یہ جو نیول آفسر ہے ان کے جو تعلقات ہیں لنکیجز ہیں افہانستان میں انڈیا میں ان تمام لوگوں کو پکڑا جائے لیکن کیا ہوگا لیکن اگلی چیز ہونا کیا چاہیے اس وقت ہم نے دوزیر تو پرزنٹ کر دی یونیٹی نیشن میں آگے پیچھے ساری جگہ آپ ان کو چاہیے اگر ان نے حمد ہو اگر ان نے حمد ہو اسلام آباد میں لائے اس رو کے ایجنٹ کو پریس کے سامنے میڈیا کے سامنے لوکل میڈیا فورن میڈیا اور وہاں پہ یہ کنسس کریں اطراف کریں کہ ہاں میں وانستان سے آیا تھا ہم بروچستان میں یہ کام کر رہے ہیں ہم سی پیک کے خلاف ہمارے یہ عزائم ہیں بروچستان میں اور کراچی میں ہم یہ کر رہے ہیں لیکن کیا ہماری حکومت میں ہمت ہوگی کہ وہ اس طرح کا کام کریں اچھا چلیے یہ تو آگلا سٹیپ ہے ابھی تو پہلے تفتیش کی جائے گی پتہ چلے کہ آخر کہاں کہاں کیا کیا مسئلے یہ لوگ بنا رہے تھے اور کس طریقے سے امام چیزوں کو آگے لے کر جا رہے تھے لیکن تنویس صاحب ایک طرح سے ہمارا جو پوزیٹیو رول ڈپلومیٹکلی یا بڑا اچھا جو ہم چہرہ دکھا رہے ہیں وہ انڈیا والی سٹریٹیجی ہم ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ سامنے سامنے تو اچھے رہے ہیں لیکن کاروائی بھی بھرپور کریں کیا یہ صحیح سٹریٹیجی نہیں ہے نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ صحیح حکمت عملی تو امن کی حکمت عملی ہی ہوتی ہے دونوں ملکوں کو امن کے رستے پر چلنا چاہیے اپنے لوگوں کی فلاک کے لیے کام کرنا چاہیے اگر کوئی دہشتگردی کر رہا ہے تو وہ بہت برا کر رہا ہے اب اگر تو رانی پھنی صاحب تو پکڑا گیا دیکھئے پاکستان کے بارے میں یہ دریٹسائز کیا جاتا رہا ہے فاروق صاحب کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے نیشنل سکوٹی اڈوائزر جو ہیں انہوں نے ایک لسٹ دی جس سے انڈیا کے اندر دہشتگردوں تک رسائی ممکن ہو سکی اگر پاکستان کا کریکٹر یہ ہے اور اگر بھارت کا کریکٹر یہ ہے کہ ایک بندہ جو کہ ان کا نیول کمانڈر بتایا جاتا ہے اور اس کے پاس حساس دستاویزات بھی تھی اس کے سب پاس حساس آلات بھی ملے ہیں اگر یہ چیزیں درست ہیں جیسا کہ میڈیا کے اندر آ رہا ہے تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے اس کو عالمی دنیا سے بھی شیئر ہونا چاہیے اس کو پاکستانی عوام سے بھی شیئر ہونا چاہیے میں انتظار کر رہا ہوں کہ پاکستان کے حکومت اوفیشلی اس کے اوپر کیا سٹیٹمنٹ دیتی ہے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھارت کی طرف سے کس طرح کا ردی عمل آتا ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ دیکھئے مودی بنگلہ دیش کے انہوں نے کہا کہ پاکستان توڑنے کی تحریک میں میں شریک رہا تھا اور جو ان کے سکوٹی اڈوائزر ہیں انہوں نے کہا جی میں تو کئی مرتبہ پاکستان بلوچستان اپریشن کے جرزے میں گیا ہوا تھا ہم سمجھتے رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں ان کی اور ان کو اس طرح سنجیدگی سے نہیں سیاسی سٹیٹمنٹس تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن ان لوگوں کا تو ایک حاضر سرمس کمانڈر پکڑا گیا فاروق صاحب اس کے آگے اور کیا ہو سکتا ہے دیکھیں میں کہتا ہوں بہت بڑا یہ ایمبیرسمنٹ ہے انٹرناشنل لیول پر انڈینز کے لیے اور میں تو اب با بتاؤں کہ ہماری پاکستانی گورنمنٹ بھی تھوڑی افسیٹ ہوگی کہ یہ کیا مسئبت پڑ گئے بھائی ہم ان کے ساتھ سرطان جزیز صاحب بریکسس میٹنگز کر رہے ہیں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ پھر ایک معاملہ کور کھڑا ہو گیا دیکھیں اصولاً کیا ہونا چاہیے یہ ایک دشمن کا سپائی ہے دشمن کا ایجنٹ ہے جو پکڑا گیا پاکستان کی سرزمیر پہ دہشتگردی میں انوالڈ ہے ملٹنسی میں انگولڈ ہے سیکٹیڈین جو بلوچستان میں معاملات ہو ان میں یہ سب لوگ انگولڈ ہونا چاہیے کس کے کورٹ معاشل ہونا چاہیے جو ہمارے آئین قانون کے مطابق کورٹ معاشل ہو اور ایسے شخص کو تو سزائے موت تو نومل بنتی ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے لیکن میں تو کچھ ہوت دیکھ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد تنویر صاحب آپ کو یہ خبر ملے گی کہ جزمہ خیر سگالی کے تحت دشمن کے اس ایجنٹ کو ایک خصوصی تیارے میں نئی دلی واپن بھیجوا دیا گیا ہے تاکہ ہم بھارت کو نراض نہ کریں یا واغا بورڈر پر اس کو ہینڈ اوڑ کر دیا گیا اگر فاروق صاحب یہ ہو گیا تو پھر تو ایسا لگے گا جیسے ہمارے اپنے سیاستدان ملک دشمن ہے اور ملک دشمنہ ناصر کے ساتھ ملے ہوئے یہ تو ان کا امیجنیگ ہن جائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو راہ کا افسر پکڑا گیا ہے اگر یہ خبر درست ہے اور اسی طریقے سے ہے تو یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے انویسٹیگیٹ کر کے پتہ چل سکے گا کہ راہ کی سرگرمیاں ملک کے اندر کیا کیا ہے پلوچستان کے اندر کیا ہے کشمیر کے اندر کیا ہے فاٹا کے اندر کیا ہے ہم کنسن شو کرتے رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے سرحد کے پار افغانستان والی سائل پہ ان کے کونسل خانے کھلے ہوئے ہیں یہ دہشتگردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں دیکھیں ہم کراچی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ امکم راہ میں ملکستی یہ طریقہ ہے لوگوں کے مو بند کرنے کا کہ آپ پکڑ کے سامنے لاکے کاروائی کریں اچھا آپ پر اوگنڈا استعمال کرنے کی بجائے آپ اس طرح کے کام کریں یہ شاندار بات سید پچیس سو بھی دو ہزار سولہ کو میں ناظرین کو بتانا چاہا رہا ہوں تین ٹارگٹ کللز رینجرز نے سندھ ہائی کورٹ سے ان کا نوے دن کے ڈیٹینشن آرڈر لیا اور یہ کون تھے فہیم مرچی ریاض لکڑ نام بھی آپ دیکھیں ناصر خجی انہوں نے کہا کہ ہم بزریہ سری لنکا تھائیلنڈ ہم ڈیلی گئے وہاں پہ راہ نے ہمیں اپنے ٹریننگ کیمپس میں لے کی گئے ہماری ٹریننگوی پر ہمیں پاکستان میں لانچ کیا گیا کراچی میں دشنگردی یہ تمام کاروئی کرنے کے لیے میرا خالہ اتنا ہمارے پاس اب وہ آ گیا ہے ایویڈنس بھی یہ سب کچھ ہے کہ چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو بلکل فائنلی پکڑنا چاہیے انٹرناشنل لیول پر یہ معاملہ اٹھانا چاہیے ایک بات تو پروو ہو گئی وہ عجید دووال نے جو بولا تھا اور باقی سیاستدانوں نے جو انڈیا کے بولا تھا کہ ہم پاکستان کے جو ٹرررزم ہے اس طریقے سے نبٹیں گے کہ بلوچستان جو ہے اس کو الگ کرنے کی تشک کریں ایک نمی کا کیا کسی راہ کے ایجنٹ کی جرت ہے کہ وہ میرے ساتھ رابطہ کرے اور مجھے کہے کہ پاکستان کے انڈریس کے خلاف بات کرو دیکھیں کسی کی جرت ہے کہ مجھے یہ بات کر سکے پاکستان جب آپ نے صدر پرویز مشرف کے دور میں اکبر بکٹی جب وہاں پہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد بلوچ عوام کو اپنے وسائل کے حوالے سے کنسن ہوئے جب ان کو سیاسی طریقوں سے حل کرنے کی بجائے ان مسائل کو سختی سے حل کرنے کی کوش کی پھر ایک احساس محلومی پیدا ہوا اور پاکستان کے دوروں کے ساتھ ایک عزتدار بلوچ جو ہے وہ اس طرح کے بات میں نہیں آرہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو کام کرنے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو را کے ایجنٹ ہیں سخت کاروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے چیک ہونا چاہیے لا انفورسنگ ایجنسی کا یہ فرض ہے کام کرنے دوسرا یہ ہے کہ جو احساس محلومی ہے جو لوگ ان کے ساتھ اس لیے مل جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت ہمیں لکافٹر نہیں کر رہی ان کے کنسن بھی اڈریس ہونے چاہیے سیئے میں کچھ لیے بات کہہ دوں اس وقت آپ دیکھیں دشمن اپنا کام کیا کر رہے ہیں لیکن ہماری سوچ کیا ہے ہم اس وقت لاہور میں بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں شاید میں اور تنویر صاحب بھی شاید اس میں شامل ہوں کہ آپ اگلی کونسی خوبصورت انڈین ایکٹرس ہے جو لاہور آئے گی اور جو ہمیں اس کا جادو چلے گا چلی وہ سونیا گاندی والی بات کہ انڈیا جو ہے وہ کلچرل انویجن کرے گا پاکستان میں اور پاکستان میں کلچرل انویجن کر کے انڈیا کا کلچرل انویجن کرے گا کلچرل انویجن کے علاوہ بڑی انویجن کی کوشش کر رہا ہے بلوچستان کے حوالے سے آپ نے بات سنی لیکن ناظرین بات یہ بھی ہے کہ پاکستان جب بنا تو پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے سائیڈ پر وائٹ کلر جو تھا وہ پاکستان کی مائنورٹیز کے حوالے سے تھا پاکستان میں مائنورٹیز ہندو برادری کی کل ہولی منائی گئی اور وہاں بلاول بھٹو زرداری شریک ہوئے سن میں ہولی کے فنکشن میں اور انہوں نے کیا کیا کہا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں ذرا تنویج صاحب ان کا یہ کہنا کہ کمانین سب کے لئے برابر ہون چاہیے مشرف صاحب کبھی انہوں نے ذکر کیا اور صدر جو ہونا چاہیے وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا انڈیا تو سیکیلر سٹیٹ ہے ہم لوگ تو مسلمان سٹیٹ ہے کل وہ عمر کورٹ گئے عمر کورٹ میں 50% جو پاپولیشن ہے وہ ہندووں پر مشتمل ہے ان علاقوں سے پیپلز پارٹی جو ہے یہ بلدیتی الیکشن بھی بھرپور حمایت ملی اور یہ جیتی ہے بلاول صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں بیشتر باتوں سے میں تو اتفاق کرتا ہوں صدر پرویز مشرف کا اور بینزیر بھٹو کا پاکستان ایک ہونا چاہیے امیر کا پاکستان اور غریب کا پاکستان ایک ہونا چاہیے ہندووں کا پاکستان اور مسلمانوں کا پاکستان ایک جیسا ہونا چاہیے سب کو حقوق ملنے چاہیے یہ سب کی رسپیکٹ ہونی چاہیے یہاں تک بات صحیح ہے دیکھئے وہ کچھ عصہ پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور کہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں پاکستان کا وزیراعظم عیسائی مسیحی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں صحیح بات یہ ہے کہ یہ انیس سو تہتر کا آئین جسے اسمبلی نے یہ متفقہ طور پر منظور کیا تھا یہ تو بلاول کے نانا نے بنایا تھا اور یہ اگر بلاول اس معاملے میں سچے ہیں تو ان کی حکومت تھی انہوں نے آئین کو بدلا کیونہ اس آئین میں اسلامی شکے آپ لے کے آئے ہیں اسلام کے حوالے سے جو باتیں ہیں آپ نے اسمبلی میں بات کوئی نہیں کی آپ نے پریکٹیکل قدم کوئی نہیں اٹھایا اب آپ چکے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنا سیکولر ایمج بنانے کے لیے سندھ کے جو اقلیتی برادری ہے اس کے حمایت حاصل کرنے کے لیے آپ یہ بیانبازی کر رہے ہیں آپ سندھ اسمبلی کے اندر اور جب بات کی جائے اپنی حکومت کے ٹائم کی تو اپنی حکومت میں کیا کیا فاروق صاحب وہ بھی ہر بار سوال یا نشان یہی کھڑا ہوتا ہے کہ آج حکومت میں آپ اس طرح سے کر رہے ہیں اور پہلے جو ہیں آپ کچھ کرنی پہ بات تو صحیح ہے بلاول صاحب کو پہلے تو میں بڑا خوش ہوں کہ چلے بلاول ایکٹیولی اب آ رہے ہیں سیاست میں اور مختلف جگہ جا کے جلسے اور ریلیز کو ان کو اڈرس کریں اچھی بات ہے ان کا ایک لرننگ پروسس بھی ہے لیکن بلاول صاحب کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب سے بھی ایک سوال کریں کہ جناب والد صاحب آپ کے دور حکومت میں جو ہمارے ہندو بھائیوں پر جو مظالم ڈھائی گئے سندھ میں وہاں پر سندھ میں رہتی ہندوز کی جن میں ان کے فورس کنویجنز ہوئیں ان کو دہشرگردی کا نشانہ منایا گیا ان کے لوگوں کو کیڈنیپ کیا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا وہ گئے ہیں انہوں نے بورڈر کراس کیا اور انڈیا چلے گئے ہیں پتہ نہیں ان میں ہزاروں کی تعداد میں کتنے لوگ واپس آئے ایک تو یہ بات لیکن بلاول نے ایک بات چھوڑ لی اس کو کہنا چاہیے تھا کہ ہر پاکستان برابر ہونا چاہیے لیکن آصف زرداری صاحب کو جو پاکستان تھا ہمیں وہ پاکستان قبول نہیں ہے بلاول زرداری کی ورث تب تک کیا بن سکے گی جب تک وہ آصف زرداری کے غلط اقدامات کو کرٹسائز نہ کرے نہیں میں تو کہتا ہوں جس دن بلاول نے یہ ایک جملہ کہہ دیا یا یہ ڈیکلریریشن کر دی اپنے ریلیز میں کہ جناب میں پاکستانی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں لوٹا ہوا پیسہ یا وہ ہماری بھٹو خاندان کا زرداری خاندان کا جو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے میں لے کے آگے وہ اربوں روپے کھربوں روپے اور میں پاکستان کو پاکستان میں واپس آنے کی بات کرتے ہیں پاکستان بل جائے بلاول اور ریٹ آصف زرداری صاحب تو باہر ہے ان کا پیسہ باہر ہے سویچ ایکاونٹس کے اندر بھی پیسہ ہے لیکن واپس آنے کی بات کریں تو مشرف صاحب کے واپس آنے کی پاکستان واپس آنے کی حوالے سے بھی سوالیاں نشانات کھڑے ہو گئے ہیں جب مشرف صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان واپس آنے کے بارے میں میں سوچوں گا پہلے اپنا علاج کرواؤں گا اس کے بعد پھر سیاست اس کے بعد پھر سوچا جائے گا اور اس کے علاوہ تنویر صاحب نواز شریف اور چودری نصار صاحب کا کیوں شکریہ ادا کیا پرویز مشرف صاحب نے کہتے ہیں ڈیل بھی نہیں ہوئی پھر بھی شکریہ ادا کر دی دیکھئے بات یہ ہے یہ بڑا امپورٹن انٹرویو ہے جنرل پرویز مشرف کا ایک نیجی ٹی وی سے بات کرتے ہو انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں وزیراعظم نواز شریف اور چودری نصار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے علاج کے لیے مجھے باہر جانے کی اجازت دی ایک ایسا آدمی جو اتنا طاقتور تھا جو مکے لہراتا تھا جس کی گردن میں ذریعہ تھا وہ اس لیول پہ آج ہے کہ وہ نواز شریف جس کو رسیوں سے ہتھکڑیوں سے جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھ کر کراچی بھیجاتا اس جمہوری وزیراعظم سے یہ طاقتور جنرل پرویز مشرف اور شکریہ ادا کر رہا ہے یہ جمہوریت کا انتقام ہے یہ جمہوریت کی طاقت ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک تمانچہ مارا ہے احمد رضا قصوری صاحب کے موں پہ اور کہا ہے کہ میں نے ان کو کوئی فون ہی نہیں کیا احمد رضا قصوری صاحب نے انٹرویو دیئے دعوے کیے کہا ڈیل ہوئی ہے سارا ہوا ہے اب یا تو یہ جو اخبارات کے اندر ہم غیر زمان درانہ بیانات دیتے ہیں ان کا سلسلہ باندھونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ میں ڈیل نہیں کرتے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں لیکن نواز شریف کو پرویز مشرف نے جدے بھی دیا اور پرویز مشرف کو نواز شریف نے دبائی بھی دیا یہ دونوں طاقتور لوگ ہیں اور کانون جو پاکستان کا ہے وہ غریب لوگوں کے اوپر نافذ ہو رہا ہے اگر میرے پاس طاقت آئی کبھی زندگی میں نہ تو میں ججوں کو نظر بند کروں گا نہ میں بیڈیا پر پابندیاں لگاؤں گا نہ میں امرجنسی لگاؤں گا یا جو جنہ مشرف کے ساتھ ہو رہے ہیں اپنے ملک میں اتنا طاقتور شخص نہیں آسکتا وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں میں کب واپس آؤں گا پتہ ہی نہیں کب واپس آؤں گا پتہ نہیں ہے کب واپس آؤں گا زرداری صاحب پتہ کھرانا ہی نہیں چاہتے کہ وہ کب واپس آئیں گے بلاول کہتے ہیں کانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے مشرف صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں لیکن کانون سب کے لیے برابر ہونے کے لیے پہلے خود کو کانون کے سامنے پیش کرنا پڑے گا وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب ان کی سجری ہوتی ہے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں کس ٹائم سے وہ پاکستان واپس آتے ہیں 2018 سے پہلے آتے ہیں 2018 کے بعد وہ تو ایک آگئی بات ہے لیکن میں سمتا ہوں انہوں نے دیکھا ایک چیز کنفرم کر دی ہے چلے ڈیل کلاف نہیں کرتے ہیں یہ بات کلیر ہوگی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے تیار یہ تمام گورنمنٹ جو ہے انہوں نے کیس لڑائی نہیں سپریم کورٹ میں ڈیل بولے انڈرسٹینڈنگ بولے مختلف کیا ہے بات تقریباً وہی چیز ہو جاتی ہے کہ ملی بھگت تھی انہوں نے کوئی کیس سپریم کورٹ میں لڑائی نہیں انہوں کے ایسیل کے خلاف امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے چودی نصار کا شکریہ ادا کیا ہے اب چودی نصار صاحب ہمارے محترم جو ہوم اپنائنٹیر منسٹر ہیں یہ تو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ سچابشمنٹ کے ہمیشہ بہت قریب رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی جب نوازشی صاحب جلا وطن تھے اور نور سے باہر تھے تو ان کو کوئی پریشان نہیں کیا گیا یہ بڑے آرام سے اپنا اسلام آباد میں جو ہے اپنا وہ چکری میں جو ان کا گاؤں ہے جدرگین کا گھر ہے وہاں بھی بڑے آرام سے زندگی گزارتے ہیں اب یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو ترریف صاحب سے آئی گری احمد رضا کسوری صاحب جو ہے نا ان کو آنا چاہیے دیکھیں یا تو مشرف صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں یا احمد کسوری صاحب نے غلط بیانی کی ہے یہ شوٹ کم ان کلیریفائے فاروق صاحب آنا ان کو چاہیے تو آنا ایک اور شخص کا بھی لکھا گیا ہے ایرانی صدر جو میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں حسن روحانی آئیں گے پاکستان میں اور ہمارے صدر سے ہمارے وزیر آزم سے ملاقات کریں گے ایران پاکستان کے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں پہلے بھی آگے بڑھتے رہے لیکن سینکشنز کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں تھیں فاروق صاحب لیکن اب تو سینکشنز بھی اٹھ گئیں امریکہ کی ایران کے اوپر پاک ایران گیس پائپ لائن کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ آگے آنے کی متوقع ہے کہ وہ چیزیں آگے بڑھیں گی کیا ہوگا اس ملاقات میں بہت امپورٹن وزیٹ ہے چند ہفتے پہلے تو پرمیشن اور پاکستان اور آرمی چیپ بھی تہران گئے تھے سعودے ریبی اور ایران کی کشیدگی میں میڈیٹ کرنے کی اور آپ دیکھیں اس کے بعد حالات کافی کوئی ٹینشن جو ہمیں پول ڈاؤن ہوئی ہیں لیکن ان کی آپ کو بتا ہے کہ پاکستان نے بھی سینکشنز لگائے تھے یوریٹین نیشن کے سینکشنز کی وجہ سے ایران کے اوپر جو ہم نے فرغی میں اپنے سینکشن ایران پر ہمیں لفٹ کر لیے اب ہماری کنورجنس بہت بڑے ایشیوز پر ہے پہلے تو ایرانی پریزنڈ نے بھی کہا ہے کہ ایران کے جو انرجی اور ریسورسز ہیں گیس اور آئل پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور میخواہر ایران پاکستان گیس پائپ لائن میں اب ایک پورٹی پیشنٹ ہوگی لیکن پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کسی زمانے میں تو ایران نے بولا تھا اپنی گیس نہ نکالیا گا نہیں تو ہماری گیس جو ہے ختم ہو جائے گی نہیں بات یہ ہے کہ اس وقت جہوری معاہدہ جب سے ایران نے کیا ہے تو ایران سے پابندیاں ہٹی ہیں اور ایران کے اندر بہت سے کاروباری مواقع پیدا ہوئے ہیں اور حکومت پاکستان اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پچھے کچھ عرصے سے تاثر مل رہا تھا کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے شاید وہ اس کا رجحان بہت زیادہ سعودی عرب کی طرف ہو گیا ہے اور اس سے بعض لوگ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کہیں فاصلے بڑھنا جائیں میرا خیال ہے بہت سے مغالطوں کو رفع کرنے کہ میں مدد ملے گی اس دورے کے دوران اور یہ بھی چونکہ یہ دورہ محض دورہ نہیں ہے اس دورے کے موقع بہت سی بات جیت سرمایہ کاری کے حوالے سے اور دوسرے شوبوں کے حوالے سے بنیادی طور پر دونوں ملکیں اپنے تعلقات کو وسط دینا چاہتے ہیں نئے ایونیوز تلاش کرنا چاہتے ہیں یہ دورہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور پھر یہ جو ہماری گیس پائپ لائن ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر ہم بعد میں آئے حالانکہ یہ تو قریب سے مل سکتی تھی سی پیک کے یہ پروجیکٹ آگے ہیں نواب شاہ سے گوادر تک کی جو گیس پائپ لائن ہے وہ چینیز بنا رہے ہیں اور بعد میں اسی کلومیٹر رہے تھی ایرانین بورڈر تک تو یہ مجھے نظر آ رہے کے اگلے دو تیر سار میں یہ معاملہ مکمل ہو جائے گا لیکن ایپورٹنٹ ہے ہمارے جو کومن سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں ایران بھی چاہتا ہے کہ بروجستان میں امن ہو ہم بھی چاہتے ہیں اور وہاں پہ ایک انٹی ایرانین گروپ جنڈولا جو ہے جس نے بڑے مصیبت ڈالی ایرانین کو مکشہ پریشان کی ہے تیرسٹی گروپ ہے بروجستان میں آپریٹ کر رہے ہیں اس میں بھی ہم ایرانین کو سپورٹ کر رہے ہیں ہماری ان کے ساتھ کروجنس ہے اوہانستان میں بھی وہ بھی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ اوہانستان میں امن قائم ہو تاکہ خطے کے معاملات ایکانومی کے ریچل کریکٹیوٹی کے معاملات آگے چلیں لیکن ایک اور چیز ہے انرجی کے والے سے ایران جو ہے وہ کہہ رہے جی ہم تو آپ کو دو ہزار سے تین ہزار میگا وارڈ بجلی بروجستان کے لیے دے سکتے ہیں تو پہلے بھی بجلی دینے کا بات کی تھی لیکن ہم لوگ نے ایکسپٹی نہیں کی تھی دیکھیں نا ابھی کم از کم اس وقت ستر سے ڈیر سو میگا وارڈ بجلی گوادر کی جو ہے اور جو وارٹر اریتیں وہ ایران سے آ رہی ہے اگلی امپورٹنٹ چیز جو ہے جس کے ہم نے اب تک بات نہیں کیا جناب وہ یہ ہے کہ پاکستان جو سعودی ملٹری الائنس سعودی لیڈ ملٹری الائنس میں جو ہم نے حصہ لیا یہ ہے ایکسرسائزز میں ایران کو تشریح ہوگی اور میرے خلال ایرانین پریزنٹ یہاں پہ بات نہیں کریں گے کہ جناب آپ کا جھکاؤ بہت کیونکہ وہ الائنس جو ہے وہ بسکلی اس کے بعد صورتحال بدلی بھی لیکن پاک ایران بورڈر پہ سمگلنگ کی صورتحال بھی تشویش کا باعث ہے یعنی ایرانی پٹرول ایران سے آتا ہے الیگل طریقے سے کراچی تک ملک کے دوسری ایسوں میں وہ بکتا ہے اور بہت سے ملکہ جب میں تربت میں تھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں صرف ہوا پاکستان کی ہے باقی ساری چیزیں ایرانی بورڈر سے آتی ہیں اور دوسراس کا علاقہ ہے تین چار ایشوز ہیں جس کے اوپر بات ہوگی بریک پہ جانے سے پہلے میں ایمپورٹن بات کہہ رہا چاہ رہا ہوں ناظرین کے لیے پاکستان کو بھی تحفظات ہیں ایران کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات میں ایک تو چلے وہ بھی ہوگا ہے لیکن دوسرا انڈیا کا ایک پروپر ڈیفیرس اگریمنٹ ہے ایران کے ساتھ جو آسے چند سال پہلے سائن ہوا کہ ان کیس آز وار پاکستان ہوتے ہیں تو ایرانین ایر سپیس ان کی لینڈ سپیٹ ان کی بیسز انڈیا استعمال کر سکتا ہے تو میرا مطلب ہے کہ اور اگر ایسی صورتحال جس طرح سے انڈیا بلوچستان کے اندر سرگرم ہے اور باقی جگہوں پر آگے اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر ہوگا کیا کوئی کومنٹ دے دیجئے گا تمیسا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ آپس میں ملتے ہیں گفتگو کرتے ہیں مسائل ڈسکس کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں اور حل نکالنا ہوگا حل تو کرپشن کا بھی نکالنا ہوگا اور کرپشن کے حل کے لیے ہمیں صرف اور صرف سیاستدانوں کی نہیں بلکہ کچھ کورپوریشنز کی بھی بات کرنی ہوگی بینک کے حوالے سے بات کریں گے ناظرین کون سے بینک میں کیا گھپلا ہوا ایک بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بینک میں کچھ گھپلا ہوا اور وہ کوئی عام بینک نہیں نیشنل بینک پاکستان اور ساتھ ہی ساتھ ایٹین پوائنٹ پائیو بلین روپیز کا لاؤس ہوا جس کے حوالے سے آڈٹ رپورٹ میں یہ بات آئی ساٹھ سے زائد اوفیشلز کو اس حوالے سے رسپونسبل بھی قرار دیا گیا یہ آپریشنز جو ہیں بانگلہ دیش کے حوالے سے اور ناظرین اب ناب پروب کرے گا اس بارے میں اور سٹینڈنگ اومیٹیز میں تو بڑی باتیں آتی ہیں فاروق صاحب کتنے ہی ایسے گھپلے سامنے آئے ہیں لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے دین بات سامنے آ جاتی ہے چلیں معاملہ شروع تو ہوئے ہیں شروع کیا بلکہ میرا خلاف تو اختتام کے طرف جا رہا ہے نیشنل بینک پاکستان آپ کہہ رہے گھپلا نیشنل بینک پاکستان نے گھپلے پہ گھپلے وہاں پہ ہوئے ہیں میکا سکیند ہوئے ہیں آپ کی بات صحیح ہے ابھی تک لوگ اس طرح جسرم پکڑنا چاہیے لوگ اس طرح پکڑے نہیں دیں کیا انہوں نے کیا ہے بنگلہ دیش میں جو نیشنل بینک پاکستان کی جو آپریشن ہے وہاں پہ اٹھارہ روپے کے لونز دے دیئے ٹھیک ہے جی ملی بھگت سے ان کے جو ہیڈ آفیس کے لوگ تھے یہاں پہ وہ بھی ملے ہوئے تھے اور ویڈاوٹ اینی سیکیورٹی کلیٹرنز ویڈاوٹ وہ جو ایک جو سیکیورٹیز ہوتی گیرنٹیز ہوتی اس کے علاوہ یہ دے دیئے اب جب بہت چھوڑ پڑا ہے تو اٹھارہ ارم روپے میں سے انہیں نے ایک شالیہ سات ارم روپے ان لوگوں نے نیشنل بینک نے ریکاور کیے ہیں انہوں نے اپنی بھی بڑی انکوائریز کیے ہیں لیکن جو ڈسٹربنگ پارٹی ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت پاکستان کے فرنیشنل سیکٹر میں ٹاپ پوزیشن پہ ہیں یہ اس وقت نیشنل بینک میں تھے اب ان کے پر یہاں جائے گا اصول ان کو بھی پکڑنا چاہیے ایک تو یہ بات لیکن میں آپ کو بھی بابت ہوں یہ صرف مجھے تفسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نیشنل بینک میں پیپل پارٹی کے دور میں یہاں تک ایک فراؤڈ ہو گیا یا آپ کہیں کہ مس اپروپیشن ہوئی یہ غلط کام ہوا کہ ان کے پریزرنڈ اس وقت کے جن کو پھر بعد میں سپریم کورٹ نے فارق کیا انہوں نے ٹاپ لوگوں نے مل کے ورکرز ویل فیر فنڈ سے دو ارب روپے کی جو رقم تھی وہ اپنی اچیومنٹ ایوارڈ آپ کو پچاس لاکھ کا کیش ایوارڈ ان کو دس لاکھ کا مجھے بیس لاکھ کا نا تو مجھے نا تو انہیں نا تو آپ کو ملے جنہیں ملا ہے وہ پھر نوادے گئے ہیں اور آگے آگے انہوں نے بڑے جوئی بھی کیا ہوگا جی بلکل تو نیشنل بینک کی جو ٹاپ ایگزیکٹیز رہے ہیں ٹاپ منیجمنٹ وہ بھی ملی لانڈرنگ ان تمام سنگین جرائم میں وہ ملوث رہی ہے اب آپ کی بات سے یہ دیکھنا کتنے لوگ ایکچولی پکڑ رہی آتے ہیں سنگین جرائم میں کوئی ملوث نہ ہو وہ تو تب نہ ہونا جب سزا ملے تنویر صاحب پچھلے کتنے ہی ہیں ایسے ایک سکینز آئے کتنے ہی سکینڈلز آئے جس کے اندر کوئی اکہ دکھا کہ اندر پنشمنٹ ملی ہے باقیوں کے اندر تو کوئی پلی بار گین ہو جاتی ہے کبھی کچھ اور ہو جاتی ہے لیکن کل قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے برائے خزانہ اس کا اجلاس ہوا اور اس کے اندر نیب کے لوگ آئے اور نیب کے لوگوں کو سخت وہاں پہ جو ہے ایک رد عمل کا سامنا کرنا پڑا انہیں کہا جناب دوہزار آٹھ کا یہ سکینڈل ہے دوہزار سولہ ہے آٹھ سال آپ کہاں سوئے رہے ہیں آپ کیوں چونٹی کی رفتار سے چل رہے ہیں آپ کو ایک طاقتوار ہونا چاہیے کہ آپ قومی مجرموں پہ ہاتھ رہ لیں آپ چند لاکھ کا سکینڈل ہوتا ہے پورے دفتر کی فائلیں اٹھا کے لے جاتے ہیں حریص کرتے ہیں میڈیا ٹرائل کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو کام کرنا چاہیے وہاں پہ آپ نے کیوں نوٹس نہیں لیا آپ کی ناک کے نیچے جو لوگ مجرم تھے ان کو گورنر سٹیٹ بینک لگایا گیا ان کو وومن جو اس میں جو مین کی کلپرٹ جو تھے ان کو وومن بینک کا سربراہ لگایا گیا ان کو جناب وہ سیکٹری خزانہ لیتک کے لیول کے دفتر جو تھے وہ تھے یہاں پہ کیوں نیب کی ٹانگیں کامتی ہیں انہوں نے کہا کہ نیب چھوٹے لوگوں کو پکڑتی ہے لیکن بڑے لوگوں کو جو ہے ان کا یہ نہیں ہوتا ہے یہ غیر محسر ہے یہ سوچتا ہے یہ بات جو سہتا ہے دوسری بات یہ ہے جس طرح کی نیشنل بینک سے یہ آ رہی ہے یہ صورتحال اس طرح کی کبھی آپ نے ایم سی بی سے سنی ہے کسی پرائیوٹ بینک سے سنی ہے چونکہ سرکاری بینک ہے نا سیاسی لوگوں کا زور چلتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ نیچکاری جو ہے یہ حل ہے اس بات کا اگر آپ نے کریپشن کو ختم کرنا ہے ایفیشنسی کو بڑھانا ہے یہاں نیشنل بینک آف پاکستان کے جو پنجاب ریجن میں تھے اس لائی صاحب ان کے دور میں بڑے پیمانے پر شکایات آئیں کہ بینک کے اندر اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جس منی لانڈرنگ جو تھی وہ ایک پرائیوٹ کمپنی نے کی تھی جن صاحب کا میں واقعہ سنا رہا ہوں اس لائی صاحب کا جب بڑے پیمانے پر شکایات آئیں اس پہ انویسٹیکیشن شروع ہوئی چونکہ ایسن اقبال صاحب کے قریبی عزیز تھے مامو تھے یا کیا تھے لیکن اس کے بعد پتے نہیں چلا کہ اس کا کیا بنا کس طرح یہ سارے انفلیشن لوگ ہیں اس کے ساتھ بھی یہ ہونا پتہ ہی نہیں چلے گا یہ ساری جماعتیں ہیں تنویش صاحب کا کنسرن بلکل صحیح ہے میں ان کو سپورٹ اپنا سپورٹ پر کیونکہ یہ سب لوگ پاکستان کی فانانشل سیکٹر میں بڑے اثر والے لوگ ہیں انہوں نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو نوازہ ہے ان کو کرزیں دیئے ان کے کرزیں معاف کرائے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ معاملہ اپنے منتقی جاتے ہیں لیکن انہی کا میں آپ کو بتا دوں ہمارے ناظرین کو بھی کہ نیشنل بینک اور پاکستان دیکھیں یہ سرکاری بینک اس لیے میرا خواہل ہے پبلک فنڈ ہوتے ہیں یہ کوئی آپ پرائیوٹیزیشن نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ دو ہزار گیرہ میں ایمپلوئیز نے سٹرائک شروع کی ہرتال شروع کی پروٹیسٹ مومنٹ لانچ کی کہ ہمارے نیشنل بینک کے جو ٹاپ ایگزیکٹیز ہیں ان کو فارق کیا جائے یعنی کہ یہ حالات یہاں تک یہ حالات تھے اور حالات بہت ساری جگہ پر گڑ بڑ ہیں ترقیاتی کام جہاں بھی ہو وہاں بھی چیزیں گڑ بڑ ہوتی ہیں اور فنڈ کی بات کی جائے تو ترقیاتی فنڈ جو ہیں اب نہیں ملنے کسی بھی سیبل سسائیٹی کے ممبرز ہیں انجیوز ہیں وہ بتائیں گے منصوبوں کی کہاں ضرورت ہے اور کہاں بننے چاہیے تنویز صاحب ایک ہی تو فنڈ تھا جس سے وہ جو تنخواہیں کم تھیں اس کو کسی طریقے سے مدعویٰ ہوتا تھا اب یہ بھی نہیں ملے گا بات یہ ہے کہ ترقیاتی فنڈ تو حق ہے بلدیتی اداروں کے منتخب نمائندوں کا ان کے ذریعے یہ جو منالیاں بنیں گٹر بنیں گلیوں محلوں کے کام ہو یہ کام جو لوگ پیسے مانگ رہے ہیں جو ایم ایم پی ایز ہیں ان کی پرفارمنس تو یہ ہے کہ یہ یعنی کورم پورا نہیں ہوتا یہ قانون سازی تھی طرح نہیں کرتے جو ان کا اصل کام ہے ان کو اس کی طرف آنا چاہیے حکومت کہتی ہے کہ اگلا سال الیکشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا جو کہ اس سے اگلے سال الیکشن ہونے جا رہا ہے تو وہ یہ سارا فنڈی کٹھا کر کے اپنی ترجیحات کے مطابق لگانا چاہتی ہے اور حکومت کی ترجیحات کا حال سن لیجئے کہ سوا کروڑ کی عبادی والا شہر لاہور ہے ایک میٹرو بس بناتے ہیں ڈھائی لاکھ آدمی سفر کرتا ہے ڈھائی لاکھ کو سفر کی سہولت مل گی باقی کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے باقی اس بریج کے نیچے کوئی سو بھی تو رہے ہوتا ہے یہ سہولت بھی تو ملی ہے جو غریب ہے وہ نیچے سو رہے ہوتے ہیں یہ فنڈز رشوت کے طور پر دیے جاتے تھے اس سے ارکان اسمبلی کو کمیشن کھانے کا موقع ملتا تھا لیکن حکومت بدنیتی کے ساتھ اس کو الیکشن کمپین کے لیے استعمال کرتا ہے جمہوری اداروں کو نہیں دے رہی جس طرح سے بلدیاتی اداروں کا حق بند ہے ایم ای ایم پی ایز کا کام ہے قانون سازی کرنا یہاں ترقیاتی فنڈز جو ان کو دیے جاتے ہیں بلدیاتی نظام کا فائدہ میں تو یہ حیران ہوں الیکشن آئے گی ہم ڈیولیپنٹ ایکٹیوٹی شو کرنا جاتے ہیں ایکٹیوٹی ڈیولیپنٹ ایکٹیوٹی شو کرنے کا مقصد نہیں ہے مقصد ہے کہ جو آپ نے کروڑا پی سکم آف کرنے ہیں یہ کمیشنز میں یہ ٹھیکوں میں الیکشن کے ٹائم پیسے تو نہیں استعمال ہوتے پیسے اسی پیسے کو آپ نے استعمال کرنا ہے ووٹ خریدنے کے لیے لیکن تنویر صاحب میں ایک بات کہتا ہوں میں کہتا ہوں چلے دے دیں کوئی یہ پیسے کم از کم پاکستان کے غریب عوام کو فائد ہوگا کیوں دے دیں پاکستان صاحب دیکھیں جی بات انہیں اس طفح پانچہ دار روپے ووٹ تھا ریٹ تھا پر ووٹ لوکل گورنمنٹ میں ٹھیک ہے نا جی میں کہتا ہوں پاکستانی عوام کہیں کہ ہمیں دس سوڑا روپے آپ دیں گے ہم آپ کو اپنا ووٹ میچیں گے کم از کم یہ تنویر صاحب سنے ایسے ایسے امیر لوگوں کو الیکشنز کے دوران زکاة فنڈ سے وہ پیسے مصول ہوئے ہیں جنہوں نے کہا ہم تو اس میں وہ الیجیبل بھی چلیں میرا آپ نے جملہ مکمل نے دیا کہ کم از کم دس سوزار روپے پر ووٹ اگر ریٹ لگے گا اگلی الیکشن میں تو کم از کم غریب لوگ جو ہیں یہ پیسہ اپنے ہی پیسہ لوٹا ہوا پیسہ تو وہاں پر لے سکیں گے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے اس طرح سے اگر فائدہ ہوتا ہے تو یہ تو بڑی غلط بات ہے لیکن ایسے ایمیر نے اس کی شے شکایت کرنا کہ جی الیکشن آنے والے ہیں ترقیاتی فنڈز کی ضرورت پڑے گی تنویز صاحب ترقیاتی فنڈز کی ضرورت الیکشن کے قریب کیوں پڑتی ہے پورے پانچ سال کیوں نہیں ترقیاتی فنڈز سے کام ہوتا اگر آج لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی آپ نے تو دوہزار اٹھارہ میں سمینا کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہی نہیں تھا اس لیے ضروری ہے کہ لوڈ شیڈنگ کو طریقے سے ختم کیا جائے تاکہ دوہزار اٹھارہ کے آس پاس جتنے کانفیڈنس سے حکومت کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی دیکھیں جمہوری پارلیمانی نظام کے اندر یہ جو ووٹ کا سسٹم ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں یہاں کی سیاست کے اپنی مجبوریاں ہیں اس کو وہ پیشنے دیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ترکیاتی عمل ہے اس میں انسان پر فوکس کرنا چاہیے لوگوں کی ضروریات لوگوں کی صحر تعلیم خوراک آپ انفرسٹرکچر پر آٹ آف پروپوشن انویسٹمنٹ کر دیں گے تو اس کا زیادہ فیادہ لیگہ میں ککلی سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہم ہمیشہ خباروں میں ایڈ دیکھتے ہیں کہ اتنے ٹینڈر نوٹسز ہیں یہ سڑک بنی ہے نالی اور گلی ہمیں آج تک ایک ایسے کوئی ایڈورٹیزمنٹ سائے پتہ لگے کہ جتنے پچھلے سال میں جو پیسہ دیا گیا تھا ایمیل ایم پی کو کتنے پروجیکٹ آن گراؤنڈ آئے مکمل ہوئے پروجیکٹ مکمل ہونے کی بات کرتے ہیں اور ساتھی تمریز صاحب نے کہا کچھ حقوق ہوتے ہیں کسی بھی شخص کے کسی بھی شہری کے حقوق کے اندر سیکیورٹی بھی ایک حق ہے جو کہ ہر شہری کا حق ہے چیزوں سے لڑے گی جو کہ عام شہری کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں پولیس آلرڈی موجود ہے فاروق صاحب نئی فورس بنانے کی کیا ضرورت تھی نہیں دیکھیں اب خادمہ آلہ صاحب نے کچھ نہ کچھ اپنا ایک پولیٹیکل گمک اور کوئی کام تو کہنا تھا چلیں میں یہ کہتا ہوں ان کی جو نیت ہے ان کی انٹینشنز ہیں جو ابجیکٹیب وہ بلکل ٹھیک ہیں اس پرٹ وہ جو ہے ایک سٹریٹ کرائم جو ہے اس کو کب کیا جائے اس کو کاؤنٹر کیا جائے ایک ایلیٹ فورس بنائی جائے ٹرکش موڈل پہ موٹر بائکس پہ ہوں گی 500 سٹی موٹر بائک بے شک 15 لاکھ کی ایک موٹر سائیکل ہے بے شک 50 ہزار پہ وردی ہے جو بنے گی جوان کے لیے چلے وہ تو ٹھیک ہے لیکن میلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بھائی یہ کیا معاملہ سسٹینبل ہوگا پہلے ایلیٹ فورس کی بھی 125 سیسی موٹر بائکس رہی تھی آپ کو پتہ ہمارا جو پلسیا بھائی ہے وہ تو چھے مینے کے اندر یہ 500 سیسی موٹر بائک سٹیٹ آف دی آرڈ ان کو تو کھٹانا کر کے وہ سامنے کھڑا کر دے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کی میٹرنس کے لیے آپ کو میاری تیل چاہیے میاری اور تمام انپورٹ چاہیے آپ کو پتہ ہے دیکھیں آج کل میں کیا دیکھا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اگر کوئی چیز کرنا پڑ جائے کسی کو تو پھر کوئی فیس پیٹ گاڑیاں تو نہیں چاہیے اینیشیٹیف ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں ایک بات کہہ دوں تنویر صاحب کوئی کلی خادی مالا صاحب دیکھنے دے کہ وارڈن فورس کیا حالت ہوگی ہے پھٹی وردیاں پرانی وردیاں ان کا دسپلن دیکھیں ان کا تر آؤٹ دیکھیں ان کا بہیر دیکھیں پھر منٹیننس بات آتی ہے نا فاروق صاحب تنویر صاحب بنا تو دی ایک بڑی چمکتی دمکتی چیز سامنے رکھ دی آپ نے ڈیکور کرنے کے لیے رکھ دیا کام کرنے کے لیے رکھ دی لیکن اس کی منٹیننس جس طرح فاروق صاحب کہہ رہے ہیں یہ کتنی ہوگی دیکھیں جی اس کی منٹیننس کے بارے میں میں تو کلیر ہوں فاروق صاحب کو کوئی غلط فہم بھی ہوگی پنجاب فورس کی کیسی پنجاب پولیس کی منٹیننس کیسی ہو رہی ہے ساید الیٹ فورس کی منٹیننس کیسی ہو رہی ہے انصداد دہشتگردی پولیس کی منٹیننس کیسی ہو رہی ہے کوئی کرسپانس فورس کی پنجاب ہائیوے پٹرولنگ کی منٹینر کیسی ہو رہی ہے محافظ فورس جس کو پورے دن میں ڈیر لیٹر پٹرول دیا جاتا ہے منٹینر کرنے کے لیے قومی رزاکار فورس اتنی ساری فورسز بنا کے میرے پیسوں سے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ نے لا انڈ ایڈر پہ کیا ایمپروومنٹ حاصل کیا ہے آپ تیرہ لاکھ روپے کی موٹسیکلیں دے کے آپ نے کہا ہے کہ پانچ منٹ میں ان کا رسپونس ٹائم ہوگا جہاں پہ واردات ہوگی گلی محلے میں پانچ منٹ میں یہ لوگ پہنچیں گے جدید آلات ہوں گے اور بڑی کاروائی سر کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ وی آئی پی ڈیوٹی پہ نہیں چلے جائیں گے یہ جو عام طور پہ پہلے جلسے کے لیے جلوسوں کے لیے اہم تقریبات کے لیے چل جاتے ہیں گلیاں محلے پھر بیر جاروں مددگار ہو جاتے ہیں اچھا تنویس صاحب ایک سوات یہ موٹیویشن نہیں ہوگی پولیس کے اندر کہ ہمیں تو دیا نہیں جا رہا ہمیں ٹریننگ دے ہمیں بہتر بنائے بجائے کہ یہ کہ نئی نئی فورسز بنائے دیکھیں بات یہ ہے کہ تین چار جگہوں پہ پولیس والے کام کر رہے ہیں پولیس کا کلچر نہیں بدلا جالا میں کل رات کینٹ کے علاقے میں تھا میرے پاس کچھ لوگ آئے بڑے پرچامے گا ہوا کیا کہنے لگے پولیس کی ایک وین آئی ہے اور ایک بچے کو اٹھا کے لگی موبائل کی شاپ سے اور پورا خاندان اسلامی جہوریہ پاکستان میں رات نہیں سو سکا کہ وہ بچہ کہاں ہے کس کے پاس ہے کیا جرم ہے کیا اس پہ کیا جانا چاہیے اور یہ لاہور میں نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں جگل کا قانون ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس بڑی اچھے جدید محاصلتی نظام ہے موٹس اکلے ہیں لیکن آپ ان کی منٹیلٹی نہیں بدلتے تربیت نہیں کرتے اگر واقعی یہ سٹریٹ ٹرائنز کو کمی لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک اچھا انیشیٹیو تھا اس کا ارزلٹ ہوا اور دوسری بات یہ ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ کتنا عرصہ ان کی افیشنٹی وہ قائم رہتی ہے یہ وارڈنز والی ان کی حالت نہ ہو جائے خادم عالم صاحب وہ ٹرافک وارڈنز کی توجہ دے دیکھیں ان کی کتنی بری حالت ہیں ان لوگوں کی جس طریقے سے یہ سٹار ٹوئی تھی فورس اس ٹائم پر کس طرح سے ان کا مرال آئے تھا کتنے سمارٹ کے یادہ آپ کو کتنے موٹیویٹڈ تھی اب تو لگتا ہے وہ بلکل ہی ختم ہوئے تمام فورسز بنانے کے بعد موٹیویشن بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن موٹیویشن کے بارے میں بتائیں تو ہماری قومی کرکٹ ٹیم میلز کی بات نہیں کری فی میلز کی بات کری ان کی موٹیویشن بہت ہائے ہے جس طریقے سے انہوں نے سر فخر سے بلند کر دیا پاکستانی عوام کا وہ ہمارے سامنے پہلے انڈیا کو ہرائے پھر بنگلہ دیش کو لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ میل کرکٹ ٹیم کیا کرتی ہے آج اسٹریلیا سے ان کا میچ ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ہمارے سروائیول کی جان گے آج کیا بچ پائیں گے یا نہیں بچ پائیں گے ویسے تنویر صاحب اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فی میلز کسی طریقے سے میلز سے پیچھے میں تو اس بات پہ کنونس ہوں کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں پاکستان کی جو بچیاں ہیں یہ اب تعلیمی اداروں کے ادھر چلے جائیں آپ دوسری جگہوں پہ کسی جگہ پہ بھی پیچھے نہیں ہیں یہ دیکھئے وومن کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش کو نو وکٹوں سے جو شکست دی ہے اور جس طرح کا مقابلہ کر کے دی ہے اور جس طرح مسلسل کامیابیاں سمیٹ رہی ہیں میرا خیال ہے کہ ہماری جو میل ٹیم ہے ان کو تھوڑا سا اس سے سبق سیکھنا چاہیے آج بڑا امپورٹن میچ ہے اسٹریلیا کے خلاف وہ بڑا صحیح نائنٹی ٹو کے خبرنامے میں چل رہا تھا کہ دعا کی بھی ضرورت ہے دعا کی بھی ضرورت ہے اور اگر آج ناکامی ہوئی تو ہم مکمل طور پر واپس آ جائیں گے اگر ران ریٹ بہتر نہ ہوا پھر بھی ہماری واپسی ہوگی یہ جو بچیاں کامیابی کی داستان رکم کر رہی ہیں یہ بڑے ہمبل بیک گرونڈ سے ہیں بڑی مشکلات سے آئی ہیں گھر والوں نے اجازت نہیں دی صرف اپنے جذبے سے اپنی دیانتداری سے اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہوگی یہ جذبہ ہمیں مرد حضرات میں کیوں نہیں نظر آتا فاروق صاحب ہمارے مرد حضرات میں کیوں نہیں نظر آتا دیکھیں جی وہ تو بات کلیر ہوگی ہے فریدی کا یہ لاش میچ ہوگا آپ کا یہ جو گینگ آف فور ہے جس میں عمر اکمل شویب ملک اب جو لوگ بھی فارغ ہو جائیں گے ہیڈ کوچ بھی انہوں نے پہلی شکست تقریم کر لی ہے وقال یونس نے صحیح اور آگے جو کلین اپ ہوگا کرکٹ میں لیکن اپورنٹ چیز تنگیز صاحب اس طرح نہیں جا رہے ہمارے محترم لجم سیٹی صاحب نے جب کیر ٹیکر چیف میں سے بنے تو ان کو ایک مشن دیا گیا انہوں نے مشن اکمپلش کیا اور وہ لیدہ بات ہے کہ ان کی پکڑائی وہاں تک معاملہ گیا نہیں بچ کے نکل آئے ان کو پھر نوازہ گیا اب آپ پی سی بی میں جائیں اب انہوں نے وہ بھی مشن اکمپلش کر لیا پی سی بی میں کیا مشن تھا مشن یہ تھا پاکستان کی کرکٹ کو برواد کر دو تباہ کر دو انہوں نے بڑا احسن طریقے سے یہ نجم سیٹی صاحب کا خود ہو گیا ایک بندہ جس نے پاکستان سوپر لیگ کے اندر جس کی بڑی خدمات ہیں جو پڑا لکھا آدمی ہے جو اچھا جنلیس رہا ہے دیکھیں اس سے پہلے ملیہ لودی وہاں کام نہیں کر رہی حسین حکانی وہاں نہیں گئے حسین حکانی کا نام تو بڑا نیگٹیو ہے آپ نیگٹیو تو میڈیا جو مرضی بنا دے جو مرضی خبریں چپوا دے لیکن آپ ذرا سفارتکاروں سے پوچھیں کہ جو ایکسیس امریکن پارلیمنٹ تاکہ حسین حکانی کی تھی وہ ہمارے سفارتکاروں کی نہیں تھی سر آپ ذرا ایک بات بتائیے یہ نجم سیٹی کو تنقید کر رہے ہیں معاف کیجئے گا اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارہ کون ہے جو آپ کی مخارفت کرتا ہے آپ ہی اس کے ساتھ چاہے پیتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں جانتے ہیں اگر میں کوئی اتراز نہیں اگر اسٹیبلشمنٹ کا اتراز نہیں آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے تنویر صاحب آپ کی بات میں بہت وزن ہے آپ کی بات میں بہت وزن ہے جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو خوب تنقید کرتے ہیں اور ان کی نیسل سیلیو پاکستان میں نے دیکھا بہت زیادہ ہے ازت بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں دیکھنا یہ ہے اگر یہ پروگرام آگے چلتا ہے پروجیک نوازشی صاحب کا تو کیا اسٹیبلشمنٹ ایک حسین حکانی دسیکنڈ وہ کریئٹ کرنے ہونے دے گی کیونکہ انہوں نے جو غطی کی تھی حسین حکانی کی حسین حکانی ایک اور کریئٹ ہو گیا پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا وہ ویزاز دینا وہ تمام چیزیں تلید آپ نے سوال تھی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ نے وہ جو تین چیف جسٹس کی رپورٹ پڑھے تھی آپ نے سپریم کورٹ کے رمارک پڑھتے حسین حکانی کے بارے میں تو جناب اور یہ کوئی پروپیانڈہ تو نہیں کہنا حسین حکانی کو ملیہ لودی کے اور اس طرح کی بڑے جو اچھے لوگ ہیں ان سے آپ کمپیر نہ کریں لیکن میں جو میں نے گزارش کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے رویہ سے جو ہے تھوڑا سا یعنی اگر نجم سیٹھی کو آپ کے دوستوں کی حمایت حاصل ہے نواز شریف کی حمایت حاصل ہے کیا پنجاب کا چیف منسٹر لگانے کے لیے سارے لوگ متوقع مجھے شو کی ہنڈنگ کی طرف جانے ہیں اب نجم سیٹھی صاحب اس کو کیسے کلیس ملے گا مجھے نجم سیٹھی نے اسلام آباد میریٹ میں جس نے ان کا آوارڈ مل رہا تھا پیپل پارٹی کی دور میں ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا تھا بریڈر صاحب آپ میرے پروگرام سے نا خوش ہیں آپ کے آرمی چیف تو کہتے ہیں کہ یہ کیانی صاحب میرا فیوریٹ پروگرام ہے جو نجم سیٹھی چلیے اگلے بار بات کریں گے کہ نجم سیٹھی صاحب جب بنیں گے تو دیکھیں گے اس ٹائم پر بات کریں گے کہ فاروق صاحب آپ کی یہ جو پیش گوئی ہے کتنی سچ ہے کتنی نہیں سچ آپ کی چیڑیاں نے کام کیا یا نہیں کیا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہماری آج کی کرکٹ ٹیم آج کس طرح کا پرفارم کرے گی کیا جاتے جاتے شاہد آفریدی چھکا لگائیں گے یا صفر پر آؤٹ ہو جائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں پیڈ بیک ضرور دیجئے گا فیس بک پر اور ٹویٹر پر باخبر صبح کے نام سے دونوں جگہ پر ہمارا اکاؤنٹ ہے اپنی آرہ سے آگر کرتے رہیے گا اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ موسیقی